فَإِن سَلَّمْ تَلِی فِي مَا اُرِيدْ قَفَئِ تُو قَفِي مَا تُرِيدْ تُو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی بڑھا پانا دیکھو گے حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا تیرا چہرہ کیسا ہوگا کپڑے چاہیے تو ایسے جوڑے دوں گا جو سو سو جوڑے باریک و مہین سو سو جوڑے پہنوں گے ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا خوشبو الگ دوں گا مہک الگ دوں گا زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے یہ سارے میں حدیث کے الفاظ ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لئے زیور بنا جنتی مردوں کے لئے جنتی عورتوں کے لئے تو وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے اس کی تسبیح تلاوت نماز رکوع سم معاف ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنا رہا ہے بیٹھا زیور بنا رہا ہے تھاک لگا رہا ہے بنا رہا تھاک لگا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مرد و عورتوں کو بلائے گا او او یحلون فیہا من اصائر من ذاب اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں تمہارے سارے سنار کھوٹ ڈالتے ہیں سب کھوٹ ڈالتے ہیں پوچھو ان سے بیسے کہیں گے خالص ہے سو فیصد اس میں ہوگی کھوٹ اللہ کہہ کہہ گا خالص اور ان کو چھوڑو زیور کو چھوڑو جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا زیور اس میں کیسا ہوگا اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موٹی جو اللہ لگائے گا وہ چھوٹا موٹی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات اور روشن ہو جائے گی بڑا موٹی کیسا ہوگا اب اللہ پہنے رہا ہے اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا زیور بناتا ہی مر جائے گا او زیور بناتا ہی مر جائے گا آو گئے میرے بندوں تم نے دنیا میں صبر کیا اب میں تمہیں پہناتا ہوں روکی سوکھی کھائی اب میں کھلاتا ہوں موٹا جھوٹا پہنا اب میں پہناتا ہوں وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُضْرَ مِنْ سُنْدُ سِمَّ اِسْتَبْرَ